السلام علیکم کلاس 3 بیٹا ہم نے پریویس لیکچر میں F.O.G کا پیس نمبر 44 کیا تھا اور آج ہم پیس نمبر 45 کریں گے سو اپن جور پیس نمبر 45 سب سے پہلے ہم یہ بلانکس کریں گے دیکھیں کیا ہے fill in the blanks with simple present tense ہم نے ان بلانکس کو simple present tense کے ساتھ کرنا ہے ایک بار positive ہے sentence اور ایک بار negative sentence ہے بیٹا positive sentence میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ positive sentence میں کیا ہوتا ہے singular person کے ساتھ S اور E.S لگتا ہے verb میں singular person کے ساتھ S یا E.S لگتا ہے verb میں اور plural person کے ساتھ S یا E.S verb میں نہیں لگتا اور negative sentence میں singular person کے ساتھ کیا لگتا ہے does not اور plural person کے ساتھ کیا لگتا ہے do not چلیں بیٹا let's start پوزیٹیو سنٹینس اکرم اکرم اب سنگولر ہے تو یہاں پہ ورپ کیا ہے تو تھرو کے ساتھ کیا لگے گا اکرم تھروز آ بول نیگیٹیو سنٹینس دیکھیں ہی ہی سنگولر ہے تو کیا آئے گا دوز نوٹ ہی دوز نوٹ تھرو آ کےک پیٹا جب ہم دوز نوٹ لگا دیں گے تو ہم ورپ کے ساتھ ایس نہیں لگائیں گے نیکس سنٹینس پوزیٹیو دو مین دو مین کیا ہے سنگولر ہے تو ہم ریٹ کے ساتھ کیا لگائیں گے ایس دو مین ریٹس آ سٹوری تو ہیس سن اس کا نیگیٹیو بنانے کے لیے سنگولر ہے تو کیا کریں گے ہی دوز نوٹ ریٹ ایٹ ٹو ہیس کیت نیکسٹ پوزیٹیو وی بیٹا وی اب پلورل ہے تو ہم اس کے ساتھ بب میں ایس نہیں لگائیں گے وی ڈرینک ٹی اور نیگیٹیو بنانے کے لیے ہم پلورل میں کیا یوز کرتے ہیں do not we do not drink coffee نیکسٹ پوزیٹیو سنٹینس آئیشہ آئیشہ کیا ہے سنگولر اس لیے ایٹ کے ساتھ ایسا آئے گا آئیشہ ایٹ چوکلیٹ اور نیگیٹیو میں شی کیا کونسی ہرپنگ اب لگے گی does not she does not eat آئیسکرین نیکسٹ پوزیٹیو سنٹینس ali ali بیٹا کیا ہے سنگولر پرسن اس لیے play کے ساتھ ایس لگے گا ali plays the گیٹار نیکیٹیو سنٹینس میں he he کے ساتھ کیا لگے گا does not he does not play the drums ٹھیک ہے بیٹا ہمارے یہاں پہ present indefinite کا negative سنٹینس جو تھے complete ہو گئی ہیں اب ہم next lecture میں present indefinite tense کے interrogative سنٹینس start کریں گے till then Allah Hafiz students